موسیقی ناظرین پنجاب کے سینئر وزیر اور وزیر بلدیات عبدالعیم خان صاحب کی گفتگو آپ نے سونی عوام کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا بلدیاتی نظام لانا چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل عوام کے دیلیز پر حاضر ہو انہوں نے کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا البتہ ہی کہا ہے کہ جلد ہی عوام کو خوشخبری دیں گے تو ہم عوام کے پاس آئے ہیں عوامی تاثرات جانے کے لیے کہ عوام کا بلدیاتی نخابات کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں عوام کی اور عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کیا ان کی پسند کا عوام کی پسند کا یا ایسا نظام جسے عوام کے مسائل حل ہوں کیا پاکستان طریقہ انصاف ایسا نظام لاپائے گی یہ ہمارے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام پر ہماری عوام کی کیا تاثرات ہے مجھے بتائیں کہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آگئی ہے کیسے چل رہی ہے اب بلدیاتی نظام پاکستان طریقہ انصاف کہتی کہ ہم نے نیا بلدیاتی نظام لے کے آنا ہے کیا امید آپ کو آپ کا بلدیاتی نظام ٹھیک نہیں ہے کیا پیٹر بھی ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہوگا ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ اختیارات نہیں ہے آپ کی کانسلر کے بعد جیسے کچھ بھی نہیں ان کے بعد نہیں ہے نا کچھ نہیں تو کیا سمجھتے ہیں طریقہ انصاف کو اختیارات کو دین چاہیے دینے چاہیے دینے چاہیے اختیارات جی تاکہ وہ ہر ملے میں کام کے گرے ابھی اختیارات نہیں ہے نا آپ کی مسائلہ لوں میں ابھی ایک گنے والوں کے کوئی حال نہیں ہے کیا بہت سکریہ آپ کا بھائی امائزاد دونوں سے بات کروں گا پہلے آپ سے کرنی بات کیا حال ہے چیک ہے کہاں سے یہاں سے یہاں سے مجھے بتائیں کہ نیا بلدیاتی نظام نہیں حکومت لاری ہے کیا امید آپ کو ملتا رہا ہے جو ہمارے طرف جو ہے شادرہ میں وہاں ملتا رہے ہیں شادرہ میں وہاں تو ملتا رہے ہیں کروایا انہوں نے شادرہ میں بھائی رہا ہوں دو تین دفعہ ہمارے ایریے میں بہت اچھا کام کیا آبید خان صاحب ہے نیا بلدیاتی نظام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے اور پورا ان کو کلٹرول ملنا چاہیے ملنا چاہیے پھر ہی کام ہوگا ویسے نہیں ہوں گے اب یہ مانتے ہیں آپ کے پہلے کٹرول پورا نہیں تھا ان کے پاس نہیں پہلے تو تھا اب اب بھی ملنا چاہیے اب زیادہ جو سٹانت کرتے ہیں ملنا چاہیے جیسے ورحال جیسا بھی ہو ان کو حق ملے گا اور کام ہوگا شکتا ہے آپ شکتا ہے نیا بلدیاتی نظام پاکستان طریقہ انصلاب کہہ رہی ہے لانا آپ نے جی جی کیا سمجھتے ہیں پہلے بلدیاتی نظام میں کوئی خامیہ ہیں یہ آپ کو کیا بیتر بتا سکتا ہو دیکھیں آپ نے ووٹ دیا تھا جی آپ کس پارٹی کا ووٹ دیا تھا آپ نے یہ پی ٹی کو دیا تھا پی ٹی کو ووٹ دیا تھا اب اگر کچھلے ٹے نیور کی بات کریں امدھو پاکستان مسلم میں ایک نماز کی گوفمنٹ تھی بلدیاتی دکھا بات کرائے دو ہزار تیرہ میں جس میں آپ کے یونین کانسلر کے چیئرمنٹ تھے وہ متقب ہوئے آپ کے کانسلر متقب ہوئے تو کام شام کرائے ہیں آپ کے محلے میں انہوں نے ہم تو بیسکل میں یعنی رہتا میں سفزہ زارت سے ہوں میں سفزہ زارت سے ہوں میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ آپ کی گلی محلے کے مسائل جو مسائلہ مسائلوں گلی میں ہیں وہ تو کافی ارتسے سے گلی میں ہیں جو گلی وہ خراب ہے وہ خراب ہے تو آپ نے آپ کبھی گئے نہیں اپنے کانسلر کے پاس یا یو سی کا چیئرمنٹ اس کے پاس سب ہی نہیں گئے ہم نے بتائیں کیا امید ہے نیا بلدیاتی نظام پاکستان طریقہ انصاف کی جو بزیر اور سینیر وہ کہتے ہیں کہ محصہ نظام لائیں گی کہ فنڈ بھی ملے گا کانسلر کو یو سی چیئرمنٹ کو اور عوام کی مسائل بھیال ہوں گے میں رکھتا ہوں اللہ کرے ہیں جو بھی وہ بہتر ہو کون اور وام اور ملک کے لئے بہتر ہو جائے میں تو یہ جانتا ہوں بہت سکریہ بہتر ہی چاہتے ہیں یہ آئی کیا اللہ کاروبر سے ہی چلنا آپ سیاست سے ہے دی جسپی آپ کو کوئی اتنی خاص نہیں چلیں میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں بلدیاتی نظام کا بتا ہوگا آپ کو دوہزار پندرہ میں تا خوابات ہوئے تو خامیاں نظر آتی ہیں اس میں کیونکہ نئی حکومت نئی ہے تو کیا امید آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی آنے والی حکومت نیا نظام جو ہے انشاءاللہ ایمپرویمنٹ ہوگی انشاءاللہ آنا چاہیے نیا بلدیاتی نظام آنا چاہیے نئی حکومت بن گئی ہے تریقین صاحب کی تریقین صاحب والے کہتے ہیں ہم نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے کیا امید ہے نیا بلدیاتی نظام آنا چاہیے جی بہت آنا چاہیے پہلے بھی تو چل رہا ہے سسٹم چل رہا ہے ایسا ہی چل رہا ہے ابھی دیکھیں تبدیلی کا نارا لگا رہی ہے پی ٹی ہے یہ گورنمنٹ ہماری یہ جو حکومت ہے چلو ان کو موقع دینا چاہیے کمل کام ایک سال یہ پانچ سال ہیں ان کو دیئے ہیں ان کو مکمل نظام دے دیا جائے یہ نہ اقل کو کہہ سکیں کہ ہمارا وہ نیچے سرائیب نہیں کر سکیں میں بات کر رہا ہوں آپ کے جو کانسلر ہیں یونین کانسل کے چیرمین ہیں کہتے ہیں ہم نیا نظام لے کے آئیں گے یہ ختم ہو جگہ نظام نیا نظام آئے گا کہتے ہیں کہ جی عوام کے مسائل عوام کی گلی ملوں کے آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حال ہو جائیں گے ہوں گے حال مسائل ہم تو یوسی ایک سو گہنا سے ہیں ہمارے چیرمین ہیں ملک شبیر خوکر ادھر کے چیرمین ہیں وہ تو ہمیں ہر چیز ہی پروائیڈ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو کوئی کام ہو ہمیں وہ گھر گھر جا کے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے چیرمین بیٹھے ہیں تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں کہ یہ نظام چیند ہو تو شاید اس سے بہتر ہو آپ بتائیں بلدیاتی نظام میں کیا خامی ہے اچھا اندر بہتر ہی اندر بہتر ہی اندر بہتر ہی اندر انشاءاللہ جاگر دو میں جیم بڑا اندر جو امرائیڈ خانے لے گال سنو نا میں اوورال گال نہیں کر رہا ہوں میں بلدیات دیگال کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہمارے چین مین ان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہمارے ایم پی ایم 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 دیائے و سنو نا لیکن اس کے باووجود ہمارے جو ہمارے ایسیسو گیران کے چین مین ملک شبیر وہ اپنے سورسیز کے مطابق جاتا ان کے پاس سسٹم ہے وہ اپنے عوام حلقے کی عوام کے لئے بہتر کر رہے ہیں ایم 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 ایک نظام کے بس میں یہ انتظر قطعات تکیران gefallen لگی یہ؟ مرا باب свой peut ڈالو سوکر بہترین وہ مخط lama لنکات چاہیے لیکن وہ ملکہ چاہیے لیکن جو چینج کر دیں ان کا ترنیور مکمل ہونا چاہیے اور اختیارات ان کو بلنے چاہیے باہر جان آپ بدایں آپ ایک ٹی آئی زیادہ کیا گے کہ ایک آپ کوی بتاکل کرلے ہیںỗруд کی جو جب گراس روٹ پر لوگوں کو یہ نظام دیا جائے گا وہ عام لوگوں میں رہنے والے لوگ جو عام لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں اگر پی ٹی آئی یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے چاہے یہ ہمیں نہیں نون کریں یا پی ٹی آئی کریں اس ملک میں عام آدمی کو اصولیات جو ملنی چاہیے ہم ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس پر لوگ ہیں ٹیکس دے رہے ہیں عام لوکل آدمی پر ٹیکس دے رہے ہیں اس کو ملنے کے بعد یہ ایم پی اے ایم این اے حضرات جنوں میں امیر ہو جاتے ہیں اب لوکل باڈی آ رہی ہے لوکل باڈی ہے یہ بلدیاتی نظام اسی بھی ملک کی ریڑ کی ترقی کی اڈی ہے بلکل ایسے ہی ہے جب یہ ان پاور کر دیا جائے گا چاہے پی ٹی آئی نون نہیں کر سکے بلدیاتی نظام میں چیرمن حضرات بلکل بے بس اچھا آپ نے ووٹ کیسے دیا تھا نہیں تبدیلی کو ووٹ دیا ہے اس کو دیکھتے ہیں دیلی کہا تھا کہا سکتا ہے ابھی تو فلکل جن ایم آئے ہیں بڑی اچھی بات کر دی انہوں نے کہ بلدیاتی جو ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے بلدیاتی دارے ہوتے ہیں ریڈ کی اڈی کی ایسے ترقیتے ہیں مسائل حل کرنے میں آہم کردار ادا کرتے ہیں تو نیا بلدیاتی نظام آنا چاہیے آپ نے کہتے ہیں بلدیاتی نظام آنا چاہیے نہیں ہے اگر آپ نے یہاں آجام مشکل ہے؟ بلدیاتی نظام بنا چاہیے وہ کیوں آنا چاہیے؟ وہ کام کرتے ہیں کام کریں گے ہمارے علاقے میں اچھا، انہوں نے پہلے کام نہیں کیے؟ پہلے کام نونلی کالوں نے پہلے کام کرتے رہے ہیں میں بلدیاتی نمائندوں کی بات کر رہوں یونین کانسل کی چیئرمن کی آم اے ان کیواکاری حاصل کی چیئرمن کی میں بات کر رہا ہوں مارے علاقے ہیں بہت زیادہ کام کر رہا ہے تین لاکھ روپے ملتا رہے تھے یونین کاؤنسل کی جو چیرمن کو اور آپ خود تصور کیجئے کہ یونین کاؤنسل پوری میں وہ تین لاکھ کیا کرے گا وہ تین لاکھ وہ یونین کاؤنسل کا چیرمن ہے تو نظام ایسا آنا چاہیے کہ فنڈ بھی بڑھے کا جو امپاورمنٹ بھی کیا چاہے ان کو تاکہ اختیارات زرز زیادہ ہوں اور مسائل پیال ہوں ووڈ دیا تھا؟ نہیں دیا کس طور پی ٹی آئی کو اچھا کچھ سے آپ جانتے ہیں بلدیاتی نظام کیا ہوتا ہے؟ کیسے بلدیاتی نظام میں ابھی کئی خامی آپ کو لگتا ہے کئی خامی ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے تریکین صاحبہ نے کہتے ہیں ہم نے نیا بلدیاتی نظام لے کے آنا ہے یہ بہت زیادہ خامی ہیں بلدیاتی نظام میں کیا خامی ہے؟ کیونکہ جو بھی کام سارے ام این ایم پیز کرواتے ہیں ان کا کام نیشنل اسمبلی کا ہے سو بھائی سمجھنے کے لاکھوں کی سرکے بنوانا یہ سارا بلدیاتی نظام میں آتا ہے اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اسٹری میں پہلی مرتبہ ورہ یا مشہرف دور میں ایسا ہوا ہے کہ جو طاقت ہے نیچے چیئرمینز کو کونسلورز کو علاقہ کے کونسلورز کو دی گئی اچھا میرے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاستی دلجسپی نہیں لیکن پتا سارے یہ لانوں کہ کب کب کیا ہوگا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ لازمی بات ہے کہ دانت کا درد ہوگا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا مہوچی کے پاس نہیں جاؤں گا تو سیاستی دلجسپس کرنی ہے آپ نے کسی سیاستی دل کے پاس ہی جانا ہے ہمارے پینین تو بس یہ اپنی رائے ہوتھ گی دیکھیں نا اگر اب آم کوئی رول پلئی نہیں کنے کی سیاستی دل جائیں گے یہ تو سیاستی ہونا پڑتا ہے آپ نے اپڑے چی بات کیا آپ کو علم ہے اور یہ بڑے اچھی بات ہے نولیج ہونا چاہیے ہمارے تروجوانوں کو بلکہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کیا نظام چل رہا ہے دیکھیں دیکھیں آج تک جتنے لوگوں نے بھی حکومتے کی ہیں لوگوں کو غلام بنایا ہے وہ صرف اسی بدولت ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے مجھے بتائیں بلدیادتی نظام کے حوالے سے رائے کوئی اکاہی آپ کو بلدیادتی نظام کیسا چاہیے عوام سے ہم پوچھنے نکلیں آج مشرف کے دور کے اپنے بات میں بات کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ناظم تھا پھر یو سی کے جو تھے وہ آپ کے یو سی ناظم بھی تھے ایک زلین ناظم تھا بائے اختیار تھے سارے ابھی کیا سمجھتے ہیں آپ کی کام ہوتے ہیں آپ کا جو یو سی کا چیرمن ہے اس کے پاس اختیار ہیں فنڈز ہیں اب ریسرلی دیکھا جائے تو جو آنے والے گورنمنٹ ہے سننے میں ہے کہ یہ لوگ اختیارات دے رہے ہیں اگر تو ان لوگوں کو پاس اختیارات ہیں تو میں سمجھتے ہیں نیا قانون بنانے جا رہے ہیں نیا قانون ہونے چاہیے نہیں تو پھر یہ ایک صرف کٹ پتلیاں ہیں اگر انہوں نے اوپر سے بیٹھ کے خود رہو کرنا ہے پھر ان کو بھی عصہ سے بل جاتے ہیں آپ کی ضرورت کیا ہے پھر فائدہ ہی نہیں ہے فائدہ ہی نہیں ہے پھر عصہ سے اگر انہوں نے بندے رکھے ان کو وہ نہیں دینے ایک بندہ یو سی کونسر آپ کہہ لیں یو سی جو بھی ہوتا ہے اس کا ایسے اس سے میں بنیفیٹ ہوگا کہ وہ گلی گلی لوگوں کو جانتا ہے اس کو مسئلوں کا بتا ہے وہ لوگوں سے ملتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ایسیلی مسائل آل کر رہے ہیں اس کو نوے کر سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیا نظام آنا چاہیے آنا چاہیے بلکل چینج ابھی دو نظام ہے اس میں کام شامل نہیں کرائے یو سی چیر بننے نہیں ایسے تو نہیں ہے وہ آپ کوئی کہلنگ کٹ پھولتے ہیں جس کی جدر نظر پڑ گئی اب آپ کو بھی پتہ ہے کچھ علاقے بہت ڈیویلپ ہو گئے کچھ نہیں ہوئے تو جس کی طرح نظر پڑ گئی وہ ہو رہا ہے جو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام نئے آنا چاہیے اور اختیارات ملنے چاہیے ناظرین لوگوں کے مدائش عامل کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے ہمیں یو سی ایک سو گیارہ سے ملک شبید جو چیمین ہے وہ ہمیں نظر آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ان سے گفتگو کر لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حقائق کیا ہے ملک صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا میں بتائیے گا نیا بلدیاتی نظام لانا چاہ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کیا سمجھتے ہیں آنا چاہیے آپ کو اختیارات ملے ہیں با اختیار تھے آپ کے نہیں بلکہ ہیں یا نہیں با اختیارات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہم تو ویسے اپنے دوستوں کے میرے کزن ہیں سارے ان کزن کے ساتھ اٹھانے کے پروگرم میں آئے تھے چلو آپ سے اچھے ملاقات ہوگی بلدیاتی سیٹ اپ پہلے بھی ٹھیک تھا الحمدللہ مسلم لکھ نون نے کافی سپورٹ کیا ہمیں کام ہر محلے وائز علاقے وائز ہم نے اپنے ایریے میں کام کروائے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ میرے ساتھ جاتے ہیں میرے ایریے میں جاتے تو یہ آپ کو ثابت ہوتا کہ واقعی میرے ایریے میں کام ہوئے ہیں تو یہ سارا سلسلہ جو ہے ابھی ایک ڈراما ہے ابھی تو پانچو ہوا تھا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ کے دوستوں سے بھی بری گفتگوہ ہی جو آپ کے پاس لکھے ہیں ہمیں ملک صاحب کو جو فنڈ ملیں نا بڑے کام ملیں ملک صاحب نے اپنے پیسوں سے کام کر رہے ہیں زیادہ کوئی بھی نمائندہ وہ اس کی افرٹ تو ہوتی ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے میر کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ تو وہ جو بھی نمائندہ اپنی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے وہ فنڈ لیتا ہے اگر کوئی کام نہیں کرتا جتنے ملتے تھے آپ کو وہ کافی تھے کام کرانے کے لیے ہم نے جو بھی سکیمیں دی اپنی پارٹی کو جو بھی قیادت دی ہمیں ملی مل گئی سکیمیں آپ کو مطبع آپ کہتے ہیں کہ نظام نئی چینج ہونا چاہیے یہی رہنا چاہیے دیکھو نظام چینج کا ابھی ہم دو تین باتیں سن رہے ہیں ابھی کلیر نہیں ہیں ابھی وہاں ربات ہوئی ہے عبدالعالیم خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی بڑی جلدی ہم یہ نظام لکھے ہیں کہ ترمیم کرنے کے قانون میں نیا نظام ہوگا لیکن جب نیا نظام آئے گا تو پھر آپ اس پر بات کر سکتے ہیں آپ کو نظام کیا ہے اس سے پہلے بھی سوال یہ تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوں کیا خامی ہیں آپ کیوں خامی لگتے ہیں اس میں نظام لکھے ہیں دیکھو نظام پہلے نمبر تو یہ نظام ہمیں اچھا لگ رہا ہے لیکن جب دوسرا نظام کو ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو پھر آپ اس سے پہ بات کریں گے ابھی تو آپ کس پہ بات کریں گے وہ کونسا نظام لے کیا رہے ہیں کیا کیا وہ ترمیم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر اختیار کریں گے فنڈز منتقل ہوں گے نمائندوں سے پہلے وہ خود ہوتو باہر اختیار ہو جائیں حضر جی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خود ہی باہر اختیار نہیں ہے عبدالعالیم خان صاحب تو بہرحل انہوں نے اس بات کی نفی کیا انہوں نے کہتے ہیں کہ فنڈز ملتے بھی رہے ہیں اور ہم نے جو مانگا اپنی پارٹی سے وہ ہمیں ملے ملک سب بہت شکریہ دارا بہت شکریہ